اعوذ باللہ من الشیخان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اقدتن من لسانی یا قبول قولی ناظرین لاست اپیسوڈ میں ہم نے تذکرہ کیا تھا بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اور ساتھ اس بات کا شکوہ بھی کیا تھا کہ ہمارے تعلیمی ادارے بدقسمتی سے سماجی اور معاشی دہشتگردی کا مرکل بن چکے ہیں اور وہاں پہ نہ تو ایکچولی بچوں کو صحیح طرح سے تعلیم دی جا رہی ہے اور نہ ہی ان کی تربیت کی آرہی ہے دیکھئے اپنی اگلی نسل کو بہتر طریقے سے پروان چڑھانے کے لیے بچوں کی تعلیم اور تربیت اشد ضروری ہے اور اس بات پہ میرا حل ہر بھی اس سے اتفاق کرے گا اور اس سے اگری کرے گا اب کسی بچے کی نشو نما کے لیے جہاں پہ اس کی ذہنی نشو نما ضروری ہے ایڈا سیم ٹائم اس کی جسمانی نشو نما بھی ضروری ہے اس کی جذباتی نشو نما بھی ضروری ہے اور اس کی معاشیتی نشو نما بھی ضروری ہے اگر ذہنی نشو نما نہیں ہوگی تو بھی مسائل پیدا ہوں گے جسمانی نہیں ہوگی تو بھی مسائل پیدا ہوں گے معاشیتی نشو نما نہیں ہوگی تو بھی مسائل پیدا ہوں گے اور جذباتی نشو نما مناسب طریقے سے نہیں ہوگی تو پھر بھی مسائل پیدا ہوں گے اور آپ کی سوسائٹی میں یہ جتنا کرائم ہے اور اس کی بیسک ریزن یہ ہے چونکہ ہم اپنی اگلی نظر کی تعلیم اور تربیت مناسب طریقے سے دروس طریقے سے نہیں کر پا رہے اب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ لینکڈ ہیں میں جب یہ کہتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ سماجی معاشی اور مذہبی اور سیاسی دہشتگردی جس میں ہر وقت جاری ہے اور اس کا ہمارا معاشرہ گھڑ بن چکا ہے تو یہ ساری چیزیں یہ چاروں قسم کی دہشتگردی ہے وہ لینکڈ ہے اس کے ساتھ بچوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے مثلا اس کی ایک سمپل سے آپ کو دیتا ہوں کہ جب ایک بچہ جب وہ اپنی شعوری زندگی کو پہنچتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو سب سے بڑا کرپٹ ہے جو کرپشن کرتا ہے یا جو ہونڈا ہے جو بدماش ہے جو بدماشی کرتا ہے یا جو انلیگل ویل ایڈاپٹ کر کے تو اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو ڈیویلپ کرتا ہے اور وہی پھر جو ہے وہ لیڈر بن جاتا ہے سوسائٹی میں اور آگے بڑھ کے وہی ایم پی اے اور ایم اے بن جاتا ہے پھر منسٹر بن جاتا ہے سو ماہی سو پھر وزیر آدم بن جاتا ہے تو ایک بچہ جب یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے تو انکانشیس ری وہ بھی اسی ٹریک پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے اور چلتا ہے یہ اسی کا ہی نتیجہ ہے کیونکہ ہمارے ہاں یہ ایکسسائل پچھلے ستر پچھتر برس سے جاری ہے دے ون سے جاری ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کا پورا معاشرہ اس وقت کرپشن کی دلدل میں ہنس چکا ہے چونکہ یہ ہر ایک لا شعوری طور پہ اور انکانشیس بھی ہر بچے کے ذہن میں جو اب بڑا ہو گیا میری نسل جو ہے میری ایج کے لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ترقی کرنی ہے تو اس کے لئے یہ ذرائع کرنے ضروری ہیں اور اس حوالے سے حصوصی طور پہ پچھلے جو تیس چالیس برس ہیں ان میں یہ جو طبقہ ہے جس میں آکے میں ایجوکیشن مافیا کا ذکر کرتا ہوں تو ایک نیا طبقہ پیدا ہوا جو اس سے پہلے نہیں تھا اگر آپ چالیس برس پہلے پی سے چلے جائیں نائنٹی سے پہلے چلے جائیں آپ تو اس وقت یہ طبقہ اتنا پرامینٹ اور اتنا ڈامینٹ نہیں تھا ان چالیس برسوں میں یا تیس پینتیس برسوں میں یہ ایک نیا طبقہ پیدا ہوا جس نے دولت کمانے کے لیے مذہب کی آڑ دی یہ بظاہر سارپیٹوپی بھی پہنتا ہے اس کی داڑی بھی ہے یہ بظاہر نماز بھی پڑھتا ہے اور تھوڑی بہت مدد بھی کمزور لوگیں کر دیتا ہے تو معاشرے میں ظاہری اعتبار سے اس کا پوسچر ایک شریف آدمی کے طور پہ ہے لیکن انٹرنلی وہ باترین کرپشن بھی کر رہا ہے باترین طریقے سے وہ سماجی دہشتگردی بھی کر رہا ہے اور باترین طریقے سے وہ معاشی دہشتگردی بھی کر رہا ہے اسی حوالے سے میں ذکر کرتا ہوں یورسٹیہ والاہوروانوں کا اور ایڈوکیشن مافیا کا اسی طرح سے ہی اس میں ہیلتھ مافیا بھی آ جاتی ہے تو میں مزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ بچوں کی اگلی نصر کو پروان چڑھانے کے لیے یہ چاروں قسم کی جو نشنمہ ہے یہ انتہائی ضروری ہے اور اس کے لیے جب تک پیرنٹس جو ہیں وہ ان میں اویرنس پیدا نہیں ہوگی اور وہ ان کو اگائی نہیں دی جائے گی تو مسائل پیدا ہوں گے کیونکہ اس وقت ہم ایک عجیب و غریب قسم کی افرہ تفری اور مسائل کا شکار ہیں جیسے کہ اگر آپ کو آٹا لینے کے لیے بھی پریشانی ہو آپ کو روٹی کے لیے بھی پریشانی ہو تو آپ کی باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ پیچھے چلی جاتی ہیں پھر آپ کیا دیان کروں گے یہ جو سیچویشن میں نے بتائی اسی میں ایک پوشن سپیشل بچوں کا اور سپیشل پرسنز کا بھی ہے اب جس وقت ہم اپنے نارمل بچوں کو ہی صحیح طرح سے ان کی تربیت نہیں کر پا رہے اور ان کو صحیح طرح سے تربیت نہیں ان کی کر پا رہے تو ایسی سیچویشن میں ہم جو اب نارمل ہیں یا سپیشل جو چائرڈز ہیں یا سپیشل پرسنز ہیں ان کی طرف ہم حق دیان رکھیں گے نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں سپیشل پرسنز اور سپیشل جو چائرڈز ہیں وہ برے طریقے سے نظرانداز ہو رہے ہیں سوائے ان لوگوں کے کچھ فیملیز جو اگر بہت ہی محدود تعداد میں ہیں اگر کوئی ویل آف ہے تو ان میں سے کسی کو خیال آجائے ویسے تو عمومی طور پر بہت سارے لوگ جو ویل آف ہیں وہ بھی اپنے اس طرح کے سپیشل چائرڈز کو یا سپیشل پرسنز کو ملازمین کے حوالے کر دیتے ہیں یا اس حوالے سے جو سینٹرز بنے ہوئے ہیں ان میں دعال کروا دیتے ہیں اور خود سے بڑی ازمہ ہو جاتے ہیں مگر یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سپیشل اس پر توجہ دیتے ہیں مگر میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب ہماری اوور آر سوسائٹی کا سٹرکچر ہے اس میں نارمل جو لوگ ہیں ان کا دھیان نہیں رکھا جائے گا تو سپیشل پرسنز کی طرف اور سپیشل بچوں کی طرف تو دھیان رکھنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور بہت مشکل کام ہے ایک طرح سے سو اس سارے سین میں وہ بچے بھی اگنور ہو رہے ہیں وہ افراد بھی اگنور ہو رہے ہیں تو اگر ہم نے اس سوسائٹی کو اپنے معاشرے کو ایک خوبصورت معاشرہ بنانا ہے اور ہم نے ایک خوبصورت سوسائٹی تشکیل دینی ہے تو اس کے لیے ہمیں اس طرف توجہ دینی پڑے گی اور ہم انشاءاللہ ہم نے ارادہ کیا ہے اور ہم نے عظم کیا ہے کہ ہم اس طرف اس حوالے سے نہ صرف یہ کہ اگاہی مہم چلائیں گے اویرنیس پیدا کریں گے پیرنٹس میں حسوسی طور پر تاکہ کہیں پہ اس جیس کو بریک لگ سکے اور کوئی بہتری کا عمل شروع ہو سکے اور اسی میں ہم ان لوگوں کو پیرن پوائنٹ بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے کہ جہاں پہ یہ ساری قسم کی حرافی پیدا ہو رہی ہے چاہے وہ ہیلتھ مافیا ہو چاہے وہ ایڈیوکیشن مافیا ہو یا چاہے اور کسی قسم کی مافیا ہو تو ہم یہ ساری چیزوں کو پیرنر لے کے چلیں گے انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا بین اللہ حضر داکہ بہت شکریہ